اسلام علیکم ڈیئر فینڈز میں نئیم حسین آپ کو ایڈا فوٹو شاپ سی ایس سکس کے کورس میں خوش آمدید کرتا ہوں امید آپ سب لوگ خوش و خرم ہوگئے اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین کمپیٹر پاکستان ڈاٹ کام کے جانب سے یہ کورس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایڈا فوٹو شاپ سی ایس سکس میری ڈی ویڈی کا کور پیج کچھ اس طرح سے ہوگا اور آؤٹ بوکس اس طرح سے ہوگا کچھ ٹھیک ہے اور انٹوڈیکشن میں میں آپ کو ایڈا فوٹو شاپ کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دوں کیونکہ یہ فرسٹ کلاس ہے ہماری اس فرسٹ کلاس میں ایڈا فوٹو شاپ کے بارے میں تھوڑا بہت ہیلو ہائی آپ کو ہونا لازمی ہے اور یاد رہے کہ یہ ریفرنس میں ویکی پیڈیا سے لے رہا ہوں ڈی ایڈا فوٹو شاپ سی ایڈا فیڈی ایڈا فوٹو شاپ پیدا ہے ہماری جان جان جول ٹھیک ہے یہ دو نیسٹس تھے جنھوں نے ٹھیک ہے رڈا فوٹو شاپ ایڈا فوٹو شاپ ایڈا ٹھیک ہے چسی پیر ٹھیک ہے سنسوڈیکے اس بھیج بچی دیوڈر стали گ آپ نے پیدا فول شاپ گیا فوٹو شاپ راستر گرافک ایڈیٹنگ کے لیے سمجھیں کہ ایک کلاسیکل سافٹ ویر مانا جاتا ہے راستر گرافکنگ اور راستر گرافکنگ کسے کہتے ہیں گرافکس کسے کہتے ہیں جو ہوتے ہیں ہمارے فوٹو پس انہیں ہم راستر گرافکس کہتے ہیں اور ان کو ایڈیٹ ایڈیٹ ہم کسے کہتے ہیں ایڈیٹ ہم کہتے ہیں جس میں ہم ڈلیٹ کٹ کپی پیسٹ ریمووو اینڈ مینی مور وہ ایڈیٹنگ میں آ جاتے ہیں ہم ایمیج کو کٹ کر سکیں اس کو کپی کر سکیں پیسٹ کر سکیں اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر فیچر سپلائے کر سکتے ہیں ریمووو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک مووو کر سکتے ہیں اس میں ایڈیٹ کولیٹی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر کلر موڈلز اپلائے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہم ڈیجیٹل ہمارا فوٹو اس کے اوپر یہ سارے آپریشنز ایزیلی پرفارم کر سکتے ہیں ایڈا فوٹو شاپ کے سافٹریر کے مدد سے ٹھیک ہے اوکے تو اس میں کلر موڈلز بھی ہمارے پاس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں آر جی بی ریڈ گرنگ بیو سی ایم وائی کے ٹھیک ہے لیب کلر اسپیس کلر موڈلز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈا فوٹو شاپ کا فائل فارمیٹ کیا ہوتا ہے اس کا فائل فارمیٹ ہوتا ہے پی ایس ڈی این پی ایس بی ٹھیک ہے یہ سپورٹ فائل فارمیٹ ہیں مثال کے طور پر ہم ایمیج کو ہی انٹر کرتے ہیں ایڈا فوٹو شاپ کے اندر تو ایڈا فوٹو شاپ کی فائل فائل کا فارمیٹ کیا بنتا ہے ہم سیو ایز ایمیج بھی کر سکتے ہیں پی این جی جے پی جی بہت سارے ایکسپورٹ ایمپورٹس اسے ایمیج کو کر سکتے ہیں لیکن جب ہم سیو کریں گے تو اس کا فائل فارمیٹ پی ایس ڈی این پی ایس بھی ہوگا ایڈا فوٹو شاپ کی فائل کا ٹھیک ہے تو اسے ہم پھر سے کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں اوکے اور ویکٹر گرافکس کلپنگ پاتھ تھری ڈی گرافکس اینڈ ویڈیوز یہ سارے جو ہمارے ایڈا فوٹو شاپ کے اندر جو ایمیجز ہمارے بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمیجز جو یوٹیلائز ہوتے ہیں وہ تھری ڈی گرافکس ویڈیوز میں اور فیس بک پر بھی بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے ایمیجز جو کہ ہم بناتے ہیں اور آپ دنگ رہ جاتے ہو کہ ایڈا فوٹو شاپ میں یہ فائل بنی ہوئی ہے کبھی کبھی آپ کے سامنے فیس بک پر ایسا ایمیجز آ جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا کنسیوز ہو جاتے ہیں یہ ریل میں فوٹو نکال گیا ہے یا اسے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو فوٹو آپ کو ریل نہ لگے تو وہ ریل نہ ہوگا لیکن خاص طور پر وہ فوٹو شاپ میں بنا جاتے ہیں اور بے تہاشا پلگنس ہیں ہمارے پاس زیادہ فوٹو شاپ کے لیے اور بھی بہت زیادہ فیچرز ہیں جو کہ ہم سٹے بائی سٹے کر کر سارے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں فور کنٹینٹس اینڈ انسٹالیشن اگر آپ کنٹینٹس سے ریلیٹڈ اگر ایڈا فوٹو شاپ میں ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے یہ کنٹینٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے تو فوٹو شاپ کے کنٹینٹس میں ہم آئیں گے یہ سارے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اور انسٹالیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اگر میں انسٹالیشن پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ ایڈا فوٹو شاپ سی ایس ٹھیکس انسٹال کر سکتے ہو ایزیلی اس لنک کو آپ کوپی کر لو کوپی اور کسی بھی براوزر میں آپ اسے پیسٹ کر دو تو پھر آپ کے سامنے لنک آ جائے گی ڈاؤنلوڈ لنک آپ پھر وہاں پر ڈاؤنلوڈ پر لنک پر جا کر کلک کر لوگے جیسے ہی تو یہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ لنک آئے گی اس کے اوپر آپ کلک کر لوگے تو یہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کینسل کر دیتا ہوں میں اس کو کیلوز کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس کلک کر دیتا ہوں اور یہ ریجسٹرڈ ورزن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کی بھی ملے گی آپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کر کی انسٹال کر لو ٹھیک ہے آج کی کلاس میں ہم میں تھوڑا سا سمرائز کر لے دا ہوں انٹوڈیکشن میں ہم آئے آپ کو ایڈا فوٹو شاپ کا انٹوڈیکشن دے دیا ہے ایڈا فوٹو شاپ کے بارے میں تھوڑا بودھ بتایا کنٹینٹس کے بارے میں کونسے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے وہ سابتوئر کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر کر انسٹال کرو گی یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا اب نیکسٹ کلاس میں ہم ایڈا فوٹو شاپ کے سابتوئر کے بارے میں سٹے بائی سٹے پڑھتے جائیں گے تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ و ناصر السلام علیکم ڈیئر فرینڈز کریٹ اینڈ سیو فوٹو شاپ ہم ہاو ٹو کریٹ اوپن اینڈ سیو ان فوٹو شاپ کس طرح سے اوپن کریں گے سیو کریں گے فائلز کو امپورٹ کریں گے فائلز کو یہ سب کچھ ہم اس فوٹو شاپ کے اندر سکھیں گے اس کلاس کے اندر اوکے تو میں اپنے سافٹوئر کی جانے باتا ہوں اور دیکھیں میرے پاس کچھ موڈلز ہیں پاکستانی موڈلز ہیں یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں یہ آپ دیکھ لو یہ ٹھیک ہے یہ کچھ موڈلز ہیں اور ان ایمیجز کے اوپر ہم ایڈا فوٹو شاپ کے اپریشنز پر فرم کریں گے اوکے تو یہ میں نے ڈی ویڈی کے کورس کے اندر پر ایڈ کر دی ہیں یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو اوکے تو سب سے پہلے میں یہ فائل ڈریک اینڈ ڈراب کر کر رکھ کے دیکھتا ہوں آ رہی نو ایس نوٹ پاسیبل تو اس کے لئے کیا کریں گے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے لئے جہاں پر فائل کی لوکیشن پڑھی ہوگی وہاں پر چلے جائیں گے ٹوٹوڈوز کے اندر میری فائل ایڈ آف پوٹو شاپ ایڈ آف پوٹو شاپ ٹھیک ہے یہاں پر موڈلز کے اندر میں نے ایمیجز رکھی ہوئی ہیں تو دیکھیں میں نے یہ فائل کو اوپن کر دیا ہے ایک فائل کو اوپن آپ اس طرح سے کر سکتے ہو یہ اوپن کرنے کا طریقہ دیکھو آج شاہ و مر پاکستانی والپپرز ٹھیک ہے تو اور دوسری بھی میں اوپن کروں گا یہ فائل ملٹیپل فائلز میں نے اوپن کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایمپورٹ کریں گے ایمیج کو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اس ایمیج میں کہہ رہا ہوں کہ بیگ گراؤنڈ وائٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ایمیج آ جائے تو اس کے لئے ایمپورٹ کرتے ہیں فائل کے اندر آئیں گے نیو کا تو میں نے بتا دیا تھا پریویس کلاس میں اوپن کا بھی میں نے آج بتا دیا اب ہم آئیں گے پلیس کے اوپر ٹھیک ہے تو جیسے پلیس کے اوپر پلیس کریں گے ایمیج یہاں پر اوکے کر دیتا ہوں دیکھیں میں نے ایمیج پلیس کر دیا صحیح اب اس ایمیج کو موو کر کر یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور انٹر کو پلیس کروں گا میں اپنے کی بورڈ سے ٹھیک ہے اب دوسرا ایمیج میں ایمپورٹ کروں گا پلیس کروں گا جس لائک دیس پلیس اور اس کو یہاں پر موو کر دیں گا اور انٹر کے بٹن کو پلیس کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دو ایمیج میں نے پلیس کر دیئے وائٹ ایمیج کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے سائیڈ میں آپ دیکھو یہ دو لیئرز میرے پاس بن کر سامنے آگئیں ایک آئیشہ عمر اور پاکستانی بیوٹی فول موڈل کی ایک ایمیج ہاں گئی میرے پاس دو موڈلز کی ایمیج ہیں میرے پاس میرے وائٹ ایمیج کے اوپر اور یہ میں نے کس طرح سے پلیس کیا یہاں پر اور کس طرح سے اوپن کیا اوپن کا مطلب ہوتا ہے کہ سائیڈ میں آپ اوپن کر لوگے ٹھیک ہے اور پلیس کا مطلب ہوتا ہے ایمیج کے اوپر پلیس کر لوگے اس طرح سے دیکھو یہ ایمیج میرا اوپن ہوا ہے لیکن یہ ایمیج وائٹ ایمیج کے اوپر میں نے پلیس کر کے رکھا ہوا ہے اسے رکھا ہوا ہے تو اب اس کو یہ اوپن بھی ہو گیا نیو ایمیج بھی میں نے اٹھ کر لیا بہت میرے وائٹ کچھ بھیار پر آی اپنوقر اوپن میں نے کے لیا اس کے اوپر ایمیج اس پلیس بھی میں نے�یا کر لیا اپ اس ایمیج کو میں سیو کرتا ہوں سیو کرسے کیلئے들 میں پھر سےسے شغل کروں گا فائل کے اوپر آ کر save as کے اوپر کلک کروں گا ٹھیک ہے save as کے اوپر اگر میں یہ فائل add up photoshop کی فائل میں save کرنا چاہوں تو وہ میں ایک project کا میں نیا فولڈر بناوں گا یہاں پر project ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس project کے اندر میں phd فائل بھی save کروں گا جس کا نام رکھوں گا ڈیوٹی ٹھول موڈل یہ اسکیوز می یہ تو ایک فائل save ہوگی میری phd فائل ٹھیک ہے اب اس فائل کو as image میں save کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا save as اور یہاں پر آ کر سیم نام سے میں jpg فائل save کروں گا jpg اور save کروں گا ٹھیک ہے quality آپ high کرو گے تو دیکھو ایک سائز 4.4 ہو جائے گی ok کر دیتا ہوں فولڈرز پر آتے ہیں project فولڈر کے اندر یہ میں نے آئیشہ ان موڈل کی images بنا دی اور یہ فائل ہماری کون سے بن گا ڈا پوٹو شاپ کی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کر کر open کرو گے تو آپ کے فائل اس طرح سے open ہو کر سامنے آ جائے گی صحیح اور یہ ہماری image فائل بن کر سامنے آگا ٹھیک ہے اور یہ ڈی ویڈی کے کورس کے اندر project models کے اندر ہیں ای نوٹس کے اندر میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ok try again pencil پھر آئیے فائل open ہوئی ویڈی میں یہاں پر کر دیموں کھل مسئلہ نہیں alright آج کی کلاس میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا یہ تھوڑا سامنے summarize کر لیتا ہوں آج کی اس کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا کس طرح سے فائل کو new فائل کو create کیا جاتا ہے ok کر دیتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اور کس طرح سے فائل کو open کیا جاتا ہے جیسا کہ models میں نے آپ کو بتایا تھے اس کے اندر کچھ notes بھی دیئے گئے ہیں یہ notes کے اندر کچھ books ہیں اردو میں وہ بھی میں add کر رہا ہوں اس سے add up photoshop کے کورس کے اندر ٹھیک ہے یہ model کس طرح سے میں نے open کیا تھے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے ok اور place کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا add up photoshop کی فائل میں کس طرح سے save as image کس طرح سے کریں گے یہ سب کچھ اس کلاس کے اندر میں نے discuss کر لیا ok اب next کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ناصر السلام علیکم dear friends create and save photoshop how to create open and save in photoshop کس طرح سے open کریں گے save کریں گے files کو and import کریں گے files کو یہ سب کچھ ہم نے photoshop کے اندر سکھیں گے اس کلاس کے اندر ok تو میں اپنے software کی جانے باتا ہوں اور دیکھیں میرے پاس کچھ models ہیں پاکستانی models ہیں یہ میں نے net سے download کر لیا ہے یہ آپ دیکھ لو یہ ٹھیک ہے یہ کچھ models ہیں اور ان images کے اوپر ہم ada photoshop کے operations perform کریں گے ok تو یہ میں نے dvd کے course کے اندر بھی ایٹ کر دی ہیں یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو ok تو سب سے پہلے میں یہ file drag and drop کر رکھ دیکھتا ہوں no it's not possible تو اس کے لئے کیا کریں گے open کریں گے open کرنے کے لئے جام پر file کی location پڑھی ہوگی وہاں پر چلے جائیں گے tutorial کے اندر میری file head off photoshop head off photoshop ٹھیک یہاں پر models کے اندر میں نے image رکھی ہوئی تو دیکھیں میں نے یہ file کو open کر دیا ہے excuse me ایک file کو open آپ اس طرح سے کر سکتے ہو یہ open کرنے کا طریقہ دیکھو آج شاہ اور پاکستانی wall papers ٹھیک تو اور دوسری میں open کروں گا تو open یہ multiple files میں نے open کر دی گے ٹھیک ہے ھیک اوکی اب ہم کیا کرتے ہیں import کریں گے image کو میں close کر دی تھا اس image میں کہہ رہا ہوں کے background white ہو جائے اور اس کے اوپر image آ جائے تو اس کے لئے import کرتے ہیں فائل کے اندر آئیں گے new کا تو میں بتا دیا تھا previous class میں open کا بھی میں بتا دیا اب ہم آئیں گے place کے اوپر ٹھیک تو جیسے place کے اوپر place کریں گے image یہاں پر okay کر دیتا دیکھیں میں نے image place کر دیا صحیح اب اس image کو move کر کر رکھ دیتے ہیں اور enter کو place کروں گا میں اپنے keyboard سے ٹھیک ہے اب دوسرا image میں import کروں گا place کروں گا just like this place اور اس کو یہاں پر move کر دیو اور enter کے button کو پریس کروں دو image میں place کر دیے white image کے اوپر ٹھیک اور اس کے side میں آپ دیکھو یہ دو layers میرے پاس سامنے آگئیں ایک عائشہ عمر اور پاکستانی beautiful model کی ایک image آگئی دو models کی image ہیں میرے پاس white image کے اوپر اور یہ میں نے کس طرح سے place کی پر اور کس طرح سے open کی open کا مطلب ہوتا ہے کہ side میں آپ open کر لگے ٹھیک ہے اور place کا مطلب ہوتا ہے image کے اوپر پیلیس کر لگے اس طرح سے دیکھو یہ image میرا open ہوا ہوا ہے لیکن white image کے اوپر میں پیلیس کر کے رکھا ہوا ہے یہ سے رکھا لیا اس کے اوپر images place بھی میں نے کر لی اب اس image کو میں save کر سیو کرنے کے لیے پھر سے میں فائل کے اوپر آنگا فائل کے اوپر آ کر save کے اوپر کلک کروں گا اگر میں یہ file add up photoshop کی فائل میں save کرنا چاہوں تو میں ایک project کا میں نیا فولڈر بناؤں گا یہاں پر project ٹھیک ہے اوکے تو اس project کے اندر میں phd file بھی save کروں گا جس کا نام رکھوں گا عائشہ and model beautiful model اوکے یہ اسکیوز می یہ تو ایک file save ہو گئی میری phd file ٹھیک ہے اب اس file کو image میں save کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا save as اور یہاں پر آ کر سیم نام سے میں jpg file save کروں jpg اور save کروں گا ٹھیک quality آپ high کرو گے تو دیکھو size 4.4 ہو جائے ok کر دیتا ہوں میں پھولڈر 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 کے اندر یہ میں نے آئیشہ ان model کی images بنا دی اور یہ file ہماری کون سے بن گئے ada photoshop کی اگر 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 اس کے اوپر دبل کلک کر کر اوپن کر ہوگی تو آپ کے file اس طرح سے open ہو کر سامنے آ جائے گی صحیح ok اور یہ ہماری image file بن کر سامنے آگئے ڈھیک اور یہ dvd کے course کے اندر project models کے اندر ہیں e notes کے اندر میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں ok try again pencil یہ file open ہوئی میں یہاں پر کر دی ہوں آج کی class میں ہم نے کیا کیا discuss کیا یہ تھوڑا سامنے summarize کر لیتا ہوں آج کی اس class میں ہم نے discuss کیا کس طرح سے new file کو create کیا جاتا ہے ok کر دیتا ہوں file کو open کیا جاتا ہے جیسا کہ models میں نے آپ کو بتا دیا اس کے اندر کچھ notes بھی دیئے گئے ہیں یہ notes کے اندر کچھ books ہیں وہ بھی میں add کر رہا ہوں اس course کے اندر یہ model کس طرح سے میں نے open کیا تھے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک اور place کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور save کس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ڈا پوٹو شاپ کی فائل میں کس طرح سے سکر کریں save as image کس طرح سے کریں یہ سب کچھ اس class کے اندر میں نے discuss کر لیا اوکی اب next class تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر